یہ مغالطہ بھی نکال دیجئے کہ یہ کتاب کتاب شفا نہیں ہے وَنُنَذِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا الشِّفَا اللہ کہہ رہا ہے یہ کتاب شفا بھی ہے یہ جو آپ آج کل فلسفر سے اقلی اور منطقی اور اس طرح کی باتیں سن رہی ہیں یہ قرآن پاک ماد اللہ کتنا رقیق اور غلیظ جملہ قرآن پاک کی مماثلت فرنچ کی گالیوں کے ساتھ اور قرآن پاک کا رد جی اس کو جی آپ نے شفا کے لیے رکھا ہے یہ اس کو سواب کے لیے رکھا ہے بھئی جہاں کی بات ہے وہاں تک رکھو کتابِ ہدایت بھی ہے لیکن اس بات کا انکار کر دینا کتابِ شفا ہی نہیں ہے اللہ رب العزت کہہ رہا کتابِ شفا ہے سب ساتھیوں کو وہ حدیث پتا ہے رسول اللہ کے صحابی گئے تھے بچھو کاٹا تھا بعض روایات میں سامپ کاٹا تھا سب کو پتا ہے دم کیا تھا کس کا دم کیا تھا سورة فاتحہ کا الحمدللہ سب کو پتا ہے سورة فاتحہ کا دم کیا تھا صرف فاتحہ پڑی تھی شفا ملی تھی کے نہیں تھی ملی صرف فاتحہ سے شفا ملی تھی کے نہیں تھی ملی لیکن اس بات کا بھی ہم رد کرتے ہیں جو بات رد کرنے والی ہے اس کا رد کرنا چاہیے شفا کیسے ملی تھی پڑ کے ملی تھی کے لٹکا کے ملی تھی گلے میں پڑ کے ملے ایمانداری سے بطلائے گا آبِ زمزم میں شفا ہے جس نیت سے پیا جائے نیت مراد پوری ہوتی ہے شہد میں شفا ہے کلونجی میں شفا ہے اگر کوئی بندہ شہد کی بوتل گلے میں لٹکا کے چلنا پھرنا شروع کر دے اور آپ میں سے کوئی اس کو روک کے پوچھے یہ کیا ہے یہ جی قرآن پاک میں شفا ہے شہد کے بارے میں قرآن میں آیا شفا ہے میں نے گلے میں لٹکائی ہوئی تو آپ میں سے یہ بچہ بھی چھوٹا بچہ بھی اٹھ کے کیا کہے گا اللہ کے بندے پیے گا تو شفا ملے گی کہ لٹکائی پھرے گا تو شفا مل جائے گی کلونجی گلے میں لٹکانے سے شفا مل جائے گی شہد گلے میں لٹکانے سے شفا مل جائے گی آبِ زمزم کی دس لیٹر کی بوتل اپنی کمر پہ لاد لے سارا دن چکر کھاتا رہا اس سے شفا مل جائے گی تو قرآن پاک لادنے سے اور قرآن پاک کے طبیز باندھنے سے اور قرآن پاک جیب میں رکھنے سے شفا ملے گی کہ پڑھنے سے ملے گی عام فہم بات اس بات کو ہم مانتے ہیں لیکن یہی انکار کر دینا جی قرآن میں شفا ہی نہیں میں اپنی زندگی کا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے نا ہمارے ایک دوست ہیں ان کو بلیڈ کینسر ہوا عبد الرمان محسن صاحب کے ٹیچر ٹیچر فیلو ہیں واپس بلیڈ کینسر ہوا بلیڈ کینسر ڈاکٹر نے کہا لے جاؤ مر جائے گا چھے مینے کے اندر اندر بس آخری دموں پہ ہے اس کو لے جاؤ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے اب کوئی رستہ نظر نہ آیا تو ان کو یہ دم بتلایا گیا کہ آپ اکتالیس مرتبہ صورت فاتحہ کو فجر کی سنتوں کے بعد پڑھیں اکتالیس دن آج وہ بندہ جس کو ڈاکٹروں نے کہا کہ چھے مینے بعد مر جائے گا اس کی شادی مت کرنا کیوں کسی کا گارو جار نہ تین بچوں کا باپ ہے تین بچوں یہ پرانا واقع ہے